اوزباللہ سمید علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین ثم السلام علی رسول کریم عبدالقاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعاسومین اللہ ذینا قال اللہ تعالی فی شونہم انما یرید اللہ لیزہد عنکم رجسہ آہلالبیت ویتاہرکم تطہیرا ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل عِعْمَلُ اور عمل کا ہونا ضروری ہے جتنے ہی انبیاء علیہ السلام آئے اور جتنے ہی آسمانی کتابیں خداوند عالم نے نازل کی انسان کی نجات کا نسخہ جو خداوند عالم نے بیام فرمالا اپنے نمائندگان کی ذریعے وہ یہی ایمان ہے اور نیک عمر ہے جس کے پاس یہ دونوں ہیں وہ کامیاب انسان ہے اگر ان میں سے ایک کی بھی کمی ہو جائے وہ انسان ناکام ہے بے ایمان ہے وہ بھی جہنم جائے گا بدعمل ہے تو کچھ عامال برے ایسے ہیں جو مومن کو بھی شاید کچھ وقت لیے جہنم لے جائیں یہ کہ ہمیں یہاں سے کچھ بتایا جاتا ہے ایک ہے تیرے اور میرے مذہب کی حقیقت جو قرآن و معصوم ہستیوں نمائندگان فرمائی ہے اس میں اگر آپ گول کریں نحج الولاغا میں مولے متقیان کا ایک ارشاد موجود ہے ایک شخص آیا حضرت کی خدمت میں اور آخری عرض کرتا ہے یا علی سفلن الموت کہ مولا موت کے اوصاف بیان کرو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا وَعَلَى الْخَبِیرِ سَقَتْتُمْ تم نے موت کے بارے میں اس سے پوچھا جو موت کی حقیقت سے سب سے زیادہ باخبر ہے اس کو خبیر کہا جاتا ہے یہ احد امور السلاسہ تین امور میں سے ایک عمر ہے موت اِمَّا بَشَارَةٌ بِي نَعِيمِ الْأَبَدْ وَإِمَّا بَشَارَةٌ بِي تَعَذِيبِ الْأَبَدْ وَإِمَّا اَمْرٌ مُبْحَمْ فرمایا یا تو مرنے والے کو ہمیشہ کی جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے مرتے وقت ہی ملک الموت ہمیشہ کی جنت کی بشارت دیتا ہے وَإِمَّا بَشَارَةٌ بِي تَعَذِيبِ الْأَبَدْ یا مرنے والے کو ہمیشہ کے عذاب کی خبر سنا دی جاتی ہے اِمَّا اَمْرٌ مُبْحَمْ یا مرنے والے کا معاملہ مُبْحَمْ ہے اسے کچھ بھی نہیں بتایا جاتا کہ جنتی ہے یا جہنمی یعنی اس کے نتیجہ کو لیٹ کر دیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں جو سٹوڈنٹ لائف جنہوں نے گزاری ہے نتیجے کا لیٹ ہونا بھی بڑی پریشانی کا سبب ہوتا ہے شخص نے کہا مولا مجھے تفصیل بتائیں میں زیادہ سمجھ نہیں سکا حضرہ نے فرمایا اَمَّا الْمُبَشَّرِ بِنْعِيمِ الْعَبَدْ فَهُوَ وَلِيُّنَا الْمُتِئُ لِأَمْرِنَا کہ وہ بندہ جس کو مرتے وقت جنت کی خوشخبریاں سنائی جائیں گی وہ انسان ہے جو امہلِ بیت کی ولایت کا قائل ہے کون الْمُتِئُ لِأَمْرِنَا جہاں ولایت کا قائل ہے وہاں ہمارے ہر عامر کی اطاعت کرتا ہے ہمارے بلی کی علامت ہی یہی ہے کہ الْمُتِئُ لِأَمْرِنَا ہم ایرِ بیت کے عامر کی اطاعت کرتا ہے یہ مرے گا جنت کی خوشخبریاں سنا دی جائیں گی بلکہ روایات کہتی ہیں اس کی قبر میں دو دروازے جنت کی طرف کھول دی جائیں گے یہ بھی روایت کہتی ہے کہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارتگاہ بنا دیا جائیں گا ملائکہ آئیں گے اس کی قبر کی زیارت کریں گے جو ہماری بلائیت کا قائل ہے اور الْمُتِئُ لِأَمْرِنَا ہے یہ مبشر بِنَعِيمِ الْأَبَدِ اَمَّلْ مُبَشَّرْ بِتَعَذِيبِ الْأَبَدِ فَهُوَ اَدُوْنَا الْمُخَالِفُ لِأَمْرِنَا وہ انسان جس کو مرتے وقت جہنم کی خبر سنائی جائے گی یہ ہم اہلِ بیت کا دشمن ہیں اور الْمُخَالِفُ لِأَمْرِنَا جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتا کسی اور کی مانتا ہے بلکہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے بتانا نماز میں آنکھیں بند کریں یا کھولیں تو کہتے ہیں جعفر صادق کو دیکھ لو کھولتا ہے تو بند کر دو بند کرتا ہے تو کھول دو یہ وہ بدبخت ہے کہ مُبَشَّرْ بِتَعَذِيبِ الْأَبَدِ مرے گا جہنم کی خبریں سنائی جائے گی وہ تیسرا کی جس کا نتیجہ لیٹ ہے مولا وہ کون ہے فرمایا فَهُوَا مُحِبُّنَا الْمُصْرِفْ عَلَى نَفْسِهِ ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس کو مرتے وقت کوئی نہیں پتا کہ جنت ہے یا جہنم شخص کہتے ہیں مولا پھر یہ جو آپ کا مُحِب ہے اور اس نے غلطیاں کی ہیں مقالے ملے ہیں کیا یہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ محشور ہوگا فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں ٹھیک ہے غلطیاں اس نے کی ہیں لیکن ہماری محبت اس کے دل میں ہے ہمارے دشمن کے ساتھ محشور نہیں ہوگا بلکہ جو نحجر بلاغم ہے حضرت نے فرمایا این ممکن ہے کہ تین لاکھ سال عذابِ جہنم میں مبتلا ہونے کے بعد اس لائق بنیں کہ ہم مہلِ بیت اس کی شفاعت کریں اور یہ بخشا جائے معصوم نے یہ فرمایا ہم کہتے ہیں ہم نے ڈریکٹ جانا ہے نہیں ڈریکٹ جانے کے لئے سلمان بننا پڑتا ہے ابو ذر بننا پڑتا ہے مقداد بننا پڑتا ہے ورنہ میرے بھائیو اور بزرگو جو گوتایاں ہیں نا اگر انسان بغیر توبہ کے مر گیا پھر یہ سلسلہ تو دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے جو گناہ کیے ہیں نا ان کے کفارے کئی انداز میں خدا کی ذات ہیں بندے کو مختلف مسائب میں مبتلا کرتا ہے حدیثِ قدسی میں فرماتا ہے اَحْلُ طَاعَتِ فِي زِعَفَتِ اَحْلُ شُكْرِ فِي زِعَدَتِ اَحْلُ مَعْسِيَتِ لَا اُوْيِسُهُمْ مِ الرَّحْمَتِ اُدَاوِيهِمْ بِالْمِحَنِ بَالْمُصَابِ فرماتا ہے تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو ہمیشہ میرے مطی ہیں جو ہمیشہ میرے مطی ہیں وہ ہمیشہ میرے مہمان ہیں فِي زِعَفَتِ میں مذبان ہوتا ہوں وہ میرے دسترخان کے مہمان ہوتے ہیں جو اَحْلُ طَاعَتِ فِي زِعَفَتِ اَحْلُ شُكْرِ فِي زِعَدَتِ جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کو اور زیادہ دیتا ہوں نظام ہے خدا بندِ عالم کا اللہ کا شکر ادا کرو گے وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ تم شکر ادا کرو میں اور زیادہ دیتا جاؤں گا اور شکر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ انسان تصویلیں لے شکراً للہ شکراً للہ شکراً للہ آدھر ہے اس کا لیکن ہر نعمت کے مطابق اس کا شکر ہوتا ہے قرآن کی آیت ہے اِعْمَلُ آلَ دَعُودَ شُكْرَا اے آلِ دَعُودَ عمل کل کر کے میرا شکر ادا کرو خدا بندِ عالم نے لاکھوں دیا ہے گندم ڈھیر ساری ہے بس تصویل لے لوں شکراً للہ شکراً للہ شکراً للہ نہ اسے زکاة دوں نہ اسے خمس دوں نہ کسی مسکین کو دوں اس شکر کا فائدہ نہیں ہے واجبات ادا کرنے کے بعد راہِ خدا میں لٹانا یہ شکر ہے یہ نہیں ہے فقط تصویر سے نہیں اِعْمَلُ آلَ دَعُودَ شُكْرَا اے آلِ دَعُودَ عمل سے ایک نعمت کا شکریہ ادا کرو دیا ہے نا خدا نے اس کو راہِ خدا میں دو پھر وہ زیادہ دیتا ہے اس کا نظام ہے جو اس کی راہ میں دیتا ہے جو چیز بھی خدا نے دی ہے اگر آپ اس کی راہ میں دیں اس میں اضافہ ہوتا ہے رزق دیا ہے راہِ خدا میں دیں اضافہ ہوتا ہے علم خدا نے دیا ہے خدا کے لئے اس کو بیان کریں اللہ علم میں اضافہ کرتا ہے اتنی اتنی جزیات پھر علماء نکال کے لئے آتے ہیں بندہ سمجھتا ہے لگتا ہے واہیِ الہی ہوئی ہے ہر چیز کا ایک مصرف ہے زبانی شکر کفایت نہیں کرتا میرے بھائیو اللہ نے دیا ہے راہِ خدا میں لٹاؤ تاریخ میں ہے کہ مولے متقیان نے ارشاد فرمایا صلوات پڑھیں آپ درہا اللہ حمد صلی اللہ حمد و علی محمد اللہ حمد کہ اگلے سال جو ہے نہیں سال نہیں اگلے سال قہت پڑھے گا بندہ پریشان ہو گیا گھر والی سے جا کے پوچھتا ہے بتانا ذرا گھر میں کتنے بڑھو لے میدانیں کتنے پڑھے ہیں کہ یہ ایک سال کے لیے تو کافی ہیں ایک سال کے بعد کا انتظام کرو کہ سال کے لیے کافی ہیں کہا تو اس سے اگلے سال بڑھنا ہے پھر کریں کیا کہ جا کے پھر کسی دانات سے مشہورہ کرو گیا ہر ایک نے اپنی رائے دی کس نے کہا مولانا ایک دن روزہ رکھ لیں ایک دن کھا لیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ سال کا غلہ دو سال پورا ہو جائے گا دوسرے نے کہا نہیں مولانا دو روٹیاں کھاتے ہو تو ایک کھا لو ایک بچا لو اگلے سال پھر وہ کام آ جائے گا گھر والی سے کہتا ہے کہ مختلف آراء آئی ہیں کس پہ عمل کریں بڑی دانات ہی کہا ان کی رائے کو چھوڑ جس نے کہت کی بات کی ہے اس سے پوچھ علاج کیا ہے کہا بات تو ٹھیک ہے گیا نا حضرت کی دروازے پہ حضرت پہلے بھی دو بوریاں غلہ ایک ناکہ کے اوپر لاد کے منتظر تھے یہ جو گیا نا کہا یہ لے لے اور اوہ چونی کے فلان کونے میں نا ایک میرا غریب شیعہ رہتا ہے یہ جہاں اس کے گھر دیا گیا سلام کیا امام علیہ السلام نے یہ دو بوریاں غلہ بھیجا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ میری طرف سے امام کا شکریہ ہدا کرنا اور خدمت امام عارض کرنا کہ مولا میں نے دو بیر کا کھا لیا ہے رات کا پڑا ہے یہ اس غریب کو دو جس کے پاس رات کبھی نہیں لے گیا مولا وہ تو کہتا ہے کہ میرے نے دو پیر کا کھا لیا ہے اور رات کا پڑا ہے آپ اس کو دیں جس کے پاس رات کبھی نہیں فرمائے اچھو اس دوسرے کونے میں لے جا وہاں ایک فقیر رہتا ہے اس کو میری طرف سے یہ دو بوریاں غلہ دے کے آجا وہاں لے گیا کہا امام علیہ السلام نے یہ غلہ بھیجا ہے امام کا کہا میری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور کہنا میں نے دو پہر کا کھا لیا ہے رات کو خدا آپ کے صدقے پھر ادا کرے گا یہ اس مومن کو دو جس کے پاس آج دو پہر کا بھی کھانا نہیں ہے واپس لے آیا مولا وہ تو یہ کہتا ہے ناکہ کو وہیں چھوڑا گھر کی طرف لوٹا امام نے فرمایا کچھ پوچھنے آیا تھا کہا مولا درس مل گیا جو پڑا ہے اس کو راہ خدا میں دیتا ہوں رزق جانے میرا اللہ جانے یہ آیا یہ شکر ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ساری ہر چیز پہ ساب بن کے بیٹھ جاؤں اور تسبیح لے لوں اور شکرانے پہ شکرانا شکرا للہ شکرا للہ نہیں نہیں نحجل بلاغم ہے انسان سوچ یہ جو تیرے جتنے آزاں ہیں یہ تیرے نہیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور نعمت کا شکرانا واجب ہوتا ہے ان کا کم از کم شکرانا یہ ہے کہ اپنے آزا کو وہاں خرچ کرو جہاں ان کے پیدا کرنے والے کی رضایت ہو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہیں نہیں ہمارے نہیں ہیں تاریخ میں ہے وہ جو تنہائیوں میں لے گئی تھی زلیخہ جنبی یوسف علیہ السلام کو آنکھیں جگا کے بیٹھے تھے یوسف زلیخہ نے کہا تھا یوسف تیری کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں ذرا اٹھا کے میری طرف دیکھ تو صحیح فرمانے لگے زلیخہ تجھے اشتباہ ہے یہ میری نہیں ہے کسی نے دی ہے اور جس نے دی ہے نا اس نے شرط لگائی ہے کہ اس کی دی ہوئی آنکھوں سے اس حالت میں میں تجھے نہ دیکھوں جب ہمیں علم ہو جائے گا نا کہ یہ ہماری ہر چیز نہیں اس نے دی ہے کیونکہ دیتا ہے اور پھر خریدار بنتا ہے کوئی اتنا کریم ہے اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَ مِنَ الْمُومِنِينَ اَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ مومن کو سب کچھ دیتا ہے جان بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے پھر خود کہتا ہے مومن بیچتا ہے مجھے سب کچھ دے کے پھر خریدار بنتا ہے اور پھر بولیاں لگاتا ہے بولیاں دیتا ہے ایک کے بدلے دس لے لے دے دے مجھے سلالچی کہتا ہے نہیں ریٹ بڑھا دیتا ہے کہتا ہے ستر لے لے دے دے نہیں پیکج بڑھاتا ہے سو لے لے دے دے سات سو لے لے دے دے اس پہ بھی نہیں راضی سات سو کا کئی گنا دوں گا اب تو دے دے یہ کس نے دیا ہے یقین کرو ہمارا یقین نہیں ہے ان چیزوں پہ اگر یقین ہو رائے خدا میں لٹاتے ہوئی لذت آتی ہے مولے مدقیان سے یہ سوال ہوتا تھا یا علی آپ دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں باست الیدین یعنی دونوں ہاتھ کھلے اور آپ دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے فرماتے تھے جب مال میرا ہے ہی نہیں جس نے دیا ہے اس کی رہ میں لٹاتے ہوئے علی کو لذت آتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ پھر جب میدانیں کارزار میں بھی جاتے تھے تو کبھی تو زرہ بھی نہیں پہنتے تھے پوچھا جاتا تھا یا علی زرہ کے بغیر لڑتے ہو خطرہ نہیں ہوتا کہ جان سے مارے جاؤ فرماتے تھے جب جان میری ہے ہی نہیں جس نے دی ہے اس کی رہ میں قربان کرتے ہوئے علی کو لذت آتی ہے تب ہی تو ضرب لگتی ہے تو کہتے ہیں فزد و رب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہے وہی انسان کامیاب ہے جو اللہ نعمت دیتا ہے اس کی رہ میں خرج کرتا ہے تو میرے بھائیوں فرمایا اہلو تعاتی فی زیادتی فی زیادتی جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ میرے مہمان اور باقی اہلو شکری فی زیادتی جو میرے شکر ادا کرتے ہیں میں اور زیادہ دیتا ہوں اور زیادہ دیتا ہوں اور زیادہ دیتا ہوں بلکہ یہاں تک کہا سوچ انسان غنی کو کہا ال اغنیاب وقلائی پہلے تو حدیث قدسی میں یہ کہا نا اوہ بڑی بڑی جہدادوں والوں فرمایا المالو مالی یہ مال جو تیرے پاس ہے تیرا نہیں میرا ہے پھر کہاں الاغنیاب وقلائی یہ جو علاقے کے بڑے غنی ہیں نا یہ میرے وقیل ہیں الفقراء و ایالی جو علاقے کے فقیر ہیں وہ میرے اہل و ایال ہیں میں نے غنی کو رزق اس لیے زیادہ دیا ہے کہ میری طرف سے وہ میرے فقیر اہل و ایال تک پہنچائے کتنا شرف دیا اوزاد نے خود قادر نہیں تھا کہ فقیر کو غنی کر دے آرڈر دیتا میرے بھائیو تریشر کے سامنے سے بوریاں غوڑ غوڑ کے اس دریب کے گھر چلی جاتی ہیں میں دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں سب قدرت رکھتے ہوئے کہتے ہیں اے غنی میں یہ شرف تجھے دیتا ہوں میری نیابت میں میرا ہی مال میرے فقیر اہل و ایال تک پہنچا دے گئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی اللہ محمد عالمان اہل معسیتی لا اویسهم الرحمتی مطی میرا مہمان شکر گزار کو زیادہ دوں گا فرمایا جو میری نافرمانی کرتا ہے نا میں اس کو بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا یہ جو ہم لوگوں کی بات ہے اہلِ طاعت بھی ہو رہے ہیں اہلِ شکر بھی ہو رہے ہیں مجھ جیسے مجھ جیسے تو اس تیسری سنف میں آتے ہیں اہل و معسیتی گناہگار معسیت کرنے والے فرمایا میں ان کو بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا اداویہم بالمہن والمصاب میں دنیا میں مختلف قسم کی آزمائشوں میں پھسا کے اس کا علاج کرتا ہوں اداوی دوا دینا دوا دینا یہ جو گناہگار ہے نا اس نے گناہ کی ہے مریض ہے یہ مریض ہے اندر سے جس نے میری نافرمانی کی ہے اب میں ہوں طبیب میں نے کرنا ہے اس کا علاج دنیا میں مصیبتوں میں ڈال کے کبھی جوان بیٹے کو جوانی میں لے لیتا ہوں یہ آزمائش ہے اُسان کی کسی کو مال دے کے آزمہ لیتا ہوں کسی کو فقر و فاقہ دے کے آزمہ لیتا ہوں اصل میں میں جتنا مرض بڑا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا علاج کرتا ہوں اور میرا قانون ہے کہ لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُونَا وَسِعَا وہی آزمائش دوں گا پہلے اس میں اتنی طاقت ڈالوں گا پھر آزمہ ہوں بڑی سی بڑی مصیبت میں بھی مبتلا کرتا ہوں تو پہلے بڑی سی بڑی مصیبت کے برداش کرنے کی طاقت اس میں دیتا ہوں قانون ہے میرا آزمائشیں ہوتی ہیں آزمائشیں ہوتی ہیں جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ بیچارہ پکڑا گیا فلا مصیبت میں اوہ گریفت ہو گئی گریفت نہیں ہوئی اللہ کی رحمت ہوئی کہ یہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے تاریخ میں ایک بڑا واقع ہے دو فرشتے سلوت پڑھیں آپ درہا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان کی طرف جا رہا ہے دوسرا آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے راستے پہ ملاقات ہوتی ہے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہ مجھے آرڈر ہوا ہے کہ فلان علاقے میں چند فقیر غریب بچے اور ان کا بابا بیٹھا ہے اور انہوں نے آج کئی دن سے وہ بھوکے پیاسے تھے آج کچھ انہوں نے سبزی پکائی ہے الف کا لفظ ہے اس روایت میں الف اسو جو ہم حیوانوں کو چارہ ڈالتے ہیں عربی میں اس کو الف کہا جاتا ہے کہ انہوں نے الف پکایا ہے شاید یہی ساگواگ ہو اور مجھے آرڈر ہوئے جا ان کی ہنڈیا کو انڈیل کے آجا بھئی تو کدھر سے آرہا ہے کہ ایک ہو گیا تھا بادشاہ بیمار دشمن خدا تھا اس نے طبیبوں کو بلایا اور کہا میرے مرض کا علاج بتاؤ تو انہوں نے کہا بادشاہ صحاب وسیعت کر لو تمہاری موت قریب ہے کہا کیا میرے مرض کا کوئی علاج نہیں کہا ہے لیکن ممکن نہیں کہا کس طرح کہا تیرے مرض کا علاج ہے ایک مچھلی کے اندر ایک در ہے وہ تیرے مرض کا علاج ہے اور مچھلی رہتی ہے سمندر کی تہہ میں کس طرح وہ آئے گی سہل پہ کون مچھیرہ اس کو پکڑے گا کس طرح اس کا در نکلے گا اور تیرا علاج ہوگا بادشاہ کہتا ہے جاؤ جاؤ وہ فرشتہ کہتا ہے ادھر سے مچھیرے چلے ہیں مجھے خالق نے حکم دیا ہے کہ جاؤ سمندر کی تہہ سے مچھلی کو ساحل پہ لے آ تاکہ ان مچھیروں کے جال میں بھسے اور اس کے اندر والے در سے میرے دشمن کا علاج ہو افسانہ نہیں ہے حقیقت ہے فرشتے کہتے ہیں میرے اللہ وطا اپنیاں آپ ہی جانے ہیں کیا راز ہے ارشاد ہوا یہ جو بادشاہ ہے میرا دشمن ہے اس نے کچھ چنگے کام کیے ہیں اور میرے عادل کا تقاضہ ہے جو بھی اچھا کام کرے میں اس کو آجر دیتا ہوں مومن کو جنت کی شکل میں دیتا ہوں اپنے دشمن کو دنیا کی نعمتیں دے کے دیتا ہوں سلوات پڑھنے آپ ذرا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کچھ اچھے کام کیے میں چاہتا ہوں اس کا آجر اس کو دنیا میں ہی مل جائے تاکہ مرے تو سیدھا جہنم جائے واقعی وہ بیچارہ جس کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں اور وہ آج خوش تھے کہ کوئی چیز پک رہی ہے اور وہ بھی انڈیل دی فرمایا اے یہ میرا مومن ہے اس نے کچھ غلطیاں کی تھی میری نافرمانی کی تھی میں نے آرڈر دیا ہے فرشتے کو کہ ہنڈیا انڈیل دے تاکہ کچھ وقت اور بچوں کو بھوک میں تڑپتا ہوا دیکھ کے اس کی ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے تاکہ مرے تو جائے سیدھا جنت یہ اللہ کے نظام ہے میرے بھائی کبھی امورِ الٰہی میں ٹانگ مت اڑاؤ جس حالت میں رکھے اسی پہ رازی اسی پہ رازی مال دیئے الحمدللہ جابر ابن عبداللہ انساری جو سید الانبیاء کے سلام امام حمد باقر علیہ السلام تک پہنچاتا ہے سلوات پڑھیں آپ درہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد جب باقر علیہ لون کو سلام پہنچائے اور امام نے جواب دیا تو امام نے سوال کیا تھا جابر کس طرح دن گزر رہے ہیں آپ کے کبولا میری حالت یہ ہے کہ میں صحت سے مرض کو بہتر جانتا ہوں چونکہ میں نے آپ کے جد سے سنا ہے کہ اگر مریض جب مریض ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور پھر یہ بھی روایات میں ہے کہ اگر اتنا مریض ہو جائے جو صحت میں نیکیاں کرتا تھا مرض کی وجہ سے نہ کر سکے تو وہ کریم خالق کہتا ہے میرے اس بندے کی جو نیکیاں صحت کے عالم میں کرتا تھا آج مرض کی وجہ سے نہیں کر رہا ان نیکیوں کو لکھتے رہو جب تک یہ قادر ہو انجام دے اسی مرض میں جانے بلک اتیہ ہوتا ہے میں مرض کو بہتر جانتا ہوں زندگی سے موت کو بہتر جانتا ہوں مال دولت سے فقر و فاقہ کو بہتر جانتا ہوں چند ایسے جملے جب جابر نے کہنا تو معصوم نے ارشاد فرمایا جابر یہ تیرا عقیدہ ہے ہم اہل بیتے پیغمبر کرنے تڑپ گیا سید الانبیاء کا صحابی اور باغر الولوم تک آیا ہے لیکن معصوم فرماتا ہے یہ تیرا عقیدہ ہے اہل بیتے پیغمبر کا نہیں کمولا پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے فرمایا خدا دولت دے ہم اس پہ راضی رائے خدا میں لٹا دیتے ہیں فقر دے ہم اس پہ راضی صحت دے ہم اس پہ راضی مرض دے ہم اس پہ راضی زندگی دے ہم اس پہ راضی شہادت دے ہم اس پہ راضی رضانہ اہل البیت رض اللہ اہل بیت کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے آصل یہ ہے میرے بھائیو اگر عقیدہ یہاں تک پہنچ جائے یقین کرو ذرا بھی ٹینشن نہیں رہتی ذرا برابر بھی اگر انسان اس کے فیصلے کو قبول کر لے اس لئے جس حالت میں رکھے میرے بھائیو اور بزرگو اسی حالت پہ راضی رہو اپنی رائے کبھی خدا کو نہ دی کرو یقین کرو محصوم ہستی ہیں فرماتی ہیں خدا یا اگر تیرا حکم دعا مانگنے کا نہ ہوتا ہم کون تھے جو تجھے کہیں ایسا کر اور ایسا نہ کر دعا کیا ہوتی ہے میرے بھائیو یہ ہوتی ہے نا خدا یا بیٹا دے بیٹی نہ دے رائے دے رہے نا اللہ کو کہ چکے تیرا آرڈر ہے تو ہم مانگتے ہیں اگر تیرا آرڈر نہ ہوتا یہ انسان کون تھا جو تجھے رائے دے اسی جو خاصانِ خدا ہوتے ہیں نا سامنے آتش نمرودی ہوتی ہے جھولے میں جھول رہا ہے خلیل الرحمن تڑپ جاتا ہے جبرائیل کہ تیرا خلیل جل رہا ہے اس کی مدد کہا جا تیری مدد مانگتا ہے تو جا اسی جھولے کے دوران آئے تھے جبرائیل کہا تھا تجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں خلیل الرحمن نے کہا تھا ہے تو سئی مگر تیری مدد کی نہیں اما الیک فلا مجھے تیری مدد کی تو ذرا بھی ضرورت نہیں ہے کہا پھر اپنے خالق سے مانگ لے کہا کیوں مانگوں اسے پتہ نہیں میں کس حالت رہوں کفاو من سوالی علموہو بحالی میرے مانگنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے وہ جانتا جو ہے تاریخِ کربلا میں آپ پڑھے نا تو مظلومِ کربلا کے ایک جملہ ملتا ہے خدایہ ان سب مسائب جو میرے اوپر ڈھائے گئے ہیں ان کو ایک چیز نے میرے لیے آسان کر دیا ہے کہ سب کچھ تو دیکھ رہا ہے بس تو اس پہ راضی ہے میں اس پہ راضی ہوں اس لیے میرے بھائیو اور بزرگو اپنے مناجات کے جملے میں یہی کہتے ہیں خدایہ ترکت الخلق ترن فی ہواک و ایتبت العیال لکے عراق خدایہ میں نے ساری مخلوق کو شوڑ دیا ہے تیری خاطر تیری خاطر میں نے اپنے اہل و ایال کو یتیم کر ڈالا ہے تاکہ تیری رحمت کا دیدار ہو جائے خدایہ میرا باقر یتیم میری سکینہ یتیم تیری رحمت کے دیدار کی خاطر لَوْ قُطِئِتُ فِي حُبِّكَ اِرْبَنْ عِرْبَا لَمَا هَنَّ الْفُوَادُ الْا سِوَاكَ خدایہ اگر حسین کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی حسین کے ذہن میں تیرے غیر کا تصور تک نہیں آئے گا آخری سجدے میں بھی یہی کہے گا لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ یَا غِيَاسَ الْمُسْتَغِيْسِينَ وہ سب کی مدد کرنے والے لائق عبادت تیری ہی زادہ امام نے کیا کہا تھا اگر میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن میرے بھائیوں تھوڑی ہی مدت کے بعد یہی اگر حقیقت میں بدل جاتا ہے دوڑا دیے گئے گھوڑے زینب قبیر کی لاش پہ ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے حسین کی لاش اور ذرا پوچھ خود زین العابدین سے جو پپیوں کو کوفہ میں چھوڑ کے آیا ہے زالم کے دربار میں آجا ہے ایک چٹائی بچھا کے بیٹھا ہے کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھایا کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھایا اپنے ہاتھوں سے گڑا کھودا گرم ریت ڈال کے یہی لکھ دیا آجا قبرو حسین ابن علی اللذی قتلوہ ادشانہ اور لوگو یہ اس مظلوم حسین کی قبر ہے اور جس کو پیاسا زبا کر دیا گیا انہا لیلہ و انہا لیلہ